یوٹیوب چینل علمی اساسہ پر آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں سٹوڈنٹس کے لیے بڑی خوش خبری ہے کہ حکومت نے سٹوڈنٹس کو موٹر بائکس دینے کا فیصلہ کیا ہے لیکن اس کے لیے لازمی ترین شرائط کونسی ہیں یہی کچھ جاننے کی کوشش کریں گے آج کی اس مختصر سے ویڈیو میں سو سٹے کنیکٹڈ ویڈاور یوٹیوب چینل علمی اساسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی رسول اہل کریم السلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے خوش خورم ہوں گے بھرپور زندگی گزار رہے ہوں گے تو آئیے چلتے ہیں خبر کی تفصیل کی جانے خبر کی تفصیل کے مطابق موٹر بائکس سکیم کے لیے لرنر لائسنس کی لازمی شرط آئیت کر دی گئی ہے سٹوڈنٹس کی عمر اٹھارہ سال سے زائد ہو جبکہ سکیم میں لرنر لائسنس کا نمبر درج ہونا ضروری ہے مزید تفصیلات کے مطابق پنجاب حکومت کی طرف سے طالبہ و طالبات کے لیے مطارف کروائی گئی موٹر بائکس سکیم کے لیے لرنر لائسنس کی لازمی شرط آئیت کر دی گئی ہے اس سلسلے میں واضح کیا گیا ہے کہ پنجاب کی جانب سے سٹوڈنٹس کو جو موٹر سائیکل یا موٹر بائکس دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ سٹوڈنٹس کی عمر اٹھارہ سال سے زائد ہو سٹوڈنٹس کا لائسنس یعنی لرنرز بنا ہوا ہو سکیم سے استفادہ کے خواہش مند طالبہ و طالبات سے کیا گیا ہے کہا گیا ہے کہ اگر ابھی تک اپنا لائسنس لرنرز نہیں بنوایا تو بلا تاخیر لرنرز لائسنس کے لیے اپلائی کر کے اس کا نمبر موٹر بائکس سکیم میں درج کریں بسورت دیگر لرنرز لائسنس والے طلبہ کی درخواست کو سکیم سے آؤٹ کر دیا جائے گا یہ تھی تازہ ترین آپڈیٹ کے سٹوڈنٹس کے لیے متعرف کروائی گئی موٹر بائکس سکیم کے لیے دو شرائط لازمی ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ سٹوڈنٹ کی عمر اٹھارہ سال سے زائد ہو جبکہ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے پاس لرنرز کا لائسنس لازمی ہو کیونکہ درخواست میں لرنرز لائسنس کے اوپر جاری کردہ نمبر درج کرنا ضروری ہے ان شرائط میں سے کسی ایک شرط جو پوری نہیں ہوگی تو انہیں سکیم سے آؤٹ کر دیا جائے گا امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میلے کے بل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیوز کے لگتار نوٹفیکیشن آپ دوستوں تک بار وقت پہنچتے رہیں اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نئی اپ ڈیٹ نئی خبر کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اپنی دعویوں میں یاد رکھئے گا اللہ ہم صاحب کا حامی و ناصر ہو